السلام علیکم پیارے پیری ویورز کیا حال ہیں آپ سب کے ٹک ٹاکیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین تو جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے پڑی ہے کاشی کی جو ہے پروڈیکٹ پڑی ہے تو کاشی کی پروڈیکٹ پڑی ہے اور اس کے بارے میں میں آج آپ سب کو بتاؤں گی کہ اس کے بارے میں کیا چیز ہے اور یہ کیسی ہے ہمیں اس میں رونا چاہیے یا ہسنا چاہیے یہ پروڈیکٹ کیسی ہے مگر اس سے پہلے آپ سب نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ جب بھی میری ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ جائے اور پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور میں امانداری سے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی ریویو بتاؤں گی کہ اس کے بارے میں کیا ہے کیسے ہیں کیا اس کا ریزلٹ ہے تو سب سے پہلے ہم کاشی کا مسکارے سے آپ کو بتاتی ہوں میں کہ کاشی کا یہ مسکارہ میں نے بائے کیا ہے اور اس کی پرائز میں آپ کو سچ بتاؤں میں بھول چکی ہوں مجھے نہیں یاد کہ یہ کتنے کا ہے میری فرینڈ نے ہی مجھے منگا کے دیا تھا کراچی سے اور ان کو میں نے چارجز دیا تھا کچھ اور بھی سمان منگوایا تھا تو وہ ساری چیزیں سارا مکس اپ ہو گیا آپ ان کا جا کے نا گوگل پہ جا کے سرچ کا لی جائے گا ان کی پروڈیکٹ اور اس کی پرائزز آپ کو آرام سے نکل آئے گی اچھا اس کے مسکارے کے آپ کو خاص ایک بات یہ بتاتی ہوں کہ یہ تھک ہے مسکارہ اس کے برشیز دیکھیں بہت مزیدار ہے نہ بڑے اس کے برشیز اس کے جو ہے نا یعنی کہ نہ چھوٹے ہیں نہ بڑے ہیں مطلب بہت اچھے تحقے سے اس کی سیٹنگ آتی ہے اور جیٹ بلیک ہے اور والیوم بہت اچھا دیتا ہے وان کوٹنگ کے ساتھ ہی نا والیوم اتنا اچھا دیتا ہے کہ اگر آپ سمپل طور پہ بھی اگر ہم یہ یوز کریں گے نا سمپل طور پہ بھی یوز کریں گے تو مطلب لیشیز نہ بھی لگاؤ مگر اس کو لگاتے جائیں گے تو ایسا وہ آئے گا فیک جیسے آپ نے لیشیز لگا لیا ہے بہت بلیک لگتی ہیں بہت زبردست لگتی ہیں آپ لوگ یہ ضرور پائے کیجئے گا میرا آپ سے یہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں آج آپ کو بتاتی ہوں لیشیز کی لو کے بارے میں کہ یہ کیسی ہے یہ بائک کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو میں آپ کو پہلے اس کا ٹیکچر دکھا دوں اس کی پیکنگ کچھ ایسی ہے پیکنگ بہت خوبصورت ہے نکالیں گے ہم اس کو اور میں آپ کو چیک کراتی ہوں اس کا جو لائنر برش کی طرح ہے بہت زبادست ہے میں اس کی پیکنگ دے کے میں خوش ہوئی تھی کہ یہ نکلتا ہے لگتا ہے اور کیونکہ پہلے ہم لوگ سویٹ ٹچ کل کرتے تھے یوز تو وہ ٹیوب ہوتی تھی تو وہ نکل آتی تھی اس سویٹ ٹچ کا تو خیر بہت ہی نام ہے اسٹی کا تو میں آپ کو صرف اس کی تھوڑی سی ایک سیٹ بات یہ بتاؤں گی کہ یہ دیکھیں یہ ہم لیشیز پہ لگا رہے ہیں نا مطلب یہ تھوڑی سی نا ٹھیک نکلتی ہے تنگ کرتی ہے مطلب ہمیں بار بار اپلائی کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ جو ٹچ ہوتا ہے نا وہ ہمیں جو ٹچ ہے وہ بہت زبردہ سموتی لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہ یہ نہیں ہے کہ بھئی بلکل یہ ڈرائے ہے لیکن اس کو ہمیں بار بار نکالنا پڑتا ہے اس کی تھوڑی مجھے یہ چیز تھ نہیں ہمیشہ لوگوں نے سب کی سب نے اس کی ہماری جو فرنڈز وغیرے انہوں نے کمپلین کی اس کے بارے میں کوئی مزہ نہیں آیا تو پلیز یہ مت اس کی بائے کیجئے گا تو اب ہم چلتے ہیں کاشیز کے پیلٹ کے بارے میں کہ میں نے ابھی یہ بائے کیے اور اب میرا دل ہے کہ میں اس کی نیکسٹ پیلٹ منگواؤں اور اس کا نام ہے مخمل پیلٹ ٹھیک ہے آپ کو یہ میں کھول کے دکھاتی ہوں یہ میں یوز کر چکی نہیں ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ میرے کافی ٹائم بات مندی کافی ٹائم ہوگ مگوائی ہے مگر ریو اس وجہ سے نیدیس تکی ہوں کہ میں اصل میں ٹائم نہیں مل رہا تھا کچھ شورٹ ٹائم تھا اور کافی یہ دیکھیں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ کافی یہ یوز ہوئی ہوئی ہے بڑی خوبصورت اس کی پیکنگ ہے میررر دور سے آئی ہے تو ٹوٹ گیا ہے میررر لائٹ پتہ نہیں سیتی کیسے پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی ہے لائٹ اور یہ دیکھیں آپ کو اس کو کر کے دکھاتی ہوں آپ نے ہینڈ پہ کہ یہ دیکھیں اس کا پرپل جو کون سا کلر یہ جی ہم نے یہ لگایا اور یہ بہت عبردست لگایا یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے اور اسی کے ساتھ یہ آپ کو اور میں گولڈن کلر دکھاتی ہوں جو عمومن ہمیں ضرورت پڑتا ہے اچھا مزے کی بات یہ کہ نہ تو ہمیں اس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کوئی پانی یوز زیادہ کرنا پڑتا ہے عمومن انٹرفیرنس ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایسے کلر ہوتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا پانی یوز کرنا پڑتا ہے اچھا یہ اتنا گرتا بھی نہیں ہے ہے یہ مخمل پیلٹ مطلب مخمل پیلٹ میں یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ کرنا مشکل ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنے لئے کوئی بائے کرنی ہے تو یہ ضرور لیں اور انشاءاللہ اللہ میں نے اب ان کا ایک وڈ پیلٹ مگوانا ہے جس میں میٹ اور تھوڑے سے آئی شیڈو دوسرے مکس ہوں گے انشاءاللہ میں وہ بھی مگواؤں گی دعاوں میں ضرور یاد کیجئے گا نوشین کو اللہ حافظ